میں فرحان انڈین میڈیا بک سے آج کے پرائیم پرائیم کا کچھ خاص قبر ایسی ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو میڈیشن کمیٹی بنی تھی وہ اپنی ریپورٹ اٹھارہ جولائی تک سمیٹ کرے کہ ان لوگوں نے جو بھی ڈسکشن کیا ہے اس کا کچھ فائدہ ہوا ہے کی نہیں اگر کچھ فائدہ نہیں ہے تو اس کمیٹی کو ہٹائے جائے گا اور پچیس جولائی سے ریگلر بیسس پہ ڈیسپیوٹ لینڈ کی کورٹ میں سنوائی سرو ہو جائے گی آئی ایم 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 ایسا ہے کہ مولانا جو حنیف افسر صاحب ہے ان کو کل رات پولیس نے آریسٹ کیا ہے ان کے اوپر دو کیس کے معاملے آئے ہیں پہلا کیس یہ ہے کہ انہوں نے انکریج کیا اپنے لوگوں کو آئی ایم 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 انویسٹ کرنے کے لیے اور دوسرا کیس ہے کہ ان کو تین کرو کا بنگلہ دیا گیا ہے اور یہ دونوں کی سنوائی اور دونوں کی خلاصہ کرانے کے لیے ان کو بلائے گیا حراست میں کب تک رکھا جائے گا اس کا کوئی معاملہ کلیر نہیں ہوا ہے اور رہی بات کی بہت سا لوگوں کا میل آیا تھا اور میسیجز آئے تھے کہ آگے کیا کرنا ہے تو اپ ڈیٹ وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی لائر ہے ان کے ساتھ ایک جھٹ ہو کے آپ لوگ کروائی کیجئے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے ابھی بینگلور میں دو تین روچ پہلے جو بیلڈنگ کولیپس کیا تھا اس کو توڑنے کی کروائی شروع ہونے والی آج سام سے یا کل سے اس کی تیاری چالو ہے گورنمنٹ اور بی بی ایم پی مل کے اگل بگل کے جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں ان کے گھروں کو خالی کرائے جا رہا ہے اور دوسری بات یہ بھی سامنے کیا ہے بی بی ایم پی نے کہ جو بیلڈنگ گری تھی اس میں جو ایک بیلڈنگ کنسٹرکشن میں تھا انڈر کنسٹرکشن اس کا فاؤنڈیشن کافی ویک تھا اور بی بی ایم پی کے انسار یہ ہے کہ انس کا فاؤنڈیشن کا ڈو ڈیپ تھا صرف تین فیٹ کا تھا آگے اور کھلا سا جب جانکاری پوری آئے گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے ایک اور چیٹنگ کی کہانی سامنے آئی ہے جس میں ڈوپلیکیٹ فارم بنایا گیا اور فارم میں یہ دکھانے کی کوسیس کی گئی کہ یہ فارم پی ایم کے آفیس سے آیا ہے اور اس کا تھا پی ایم آواز یوجنا نام اس فارم کو پرنٹ کر کے کچھ فوٹو شاپ میں اور کچھ کتابوں کے دکان پر رکھا جاتا تھا اور لوگوں کہتے تھے اس کو آپ فیل کر کے آپ پی ایم کے آفیس میں بھیجئے تو آپ کو گھر مل سکتا ہے تو بہت سارے لوگوں نے فارم کھریدا اور فیل کیا اور بھیجنا شروع کر دیا جب نمبر کی سنگ کیا بڑھ گئی اور یہ پولیس کے نظر میں آئی تو پولیس نے جب انکوائری کی تو پتا چلا یہ فیک ہے جو لوگ مٹن کھاتے ہیں ان کو تھوڑا سودھان رہنا چاہیے بینگلور میں کیونکہ ایک کہانی سامنے آئی ہے کہ بہت سارے کتوں کو پکڑ کے چھوٹے ریسٹورنٹ میں اور مٹن شاپ پہ سپلائی کیا جا رہا ہے تو جب بھی آپ کہیں سے مٹن کھریدتے ہیں تو خیال رکھیں کہ وہ آدمی آپ کا بھروسہ کا ہو اور جب بھی کسی ریسٹورنٹ میں آپ کھاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ سٹینڈر کیسا ہے اور اس کا آنر کس ٹائپ کا ہے کیونکہ یہ جو خلاصہ بھی سامنے آیا ہے یہ بہت بڑا ریکٹ ہے اور لوگ کتوں کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے والوں کو ایک کتوں کو پکڑ کے ان کو جو ہینڈ اوور کرتے ہیں اس کے آواز میں اس کو چھے سو روپیہ ملتا ہے تو یہ بہت بڑا یہ ایک تمیلالو سے گینگ آیا ہے وہی یہ کام کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا کیرفل رہیں اس معاملے میں ٹک ٹاک ایپ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یہ ایپ وہ ہے کہ اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ ایک شاٹ ویڈیو بنا سکتے ہیں یا تو وہ کامیڈی کے شکل میں ہو یا پھر کسی چائلنج کے شکل میں تو بہت سے ینگ سٹر اس کے اندر لگے رہتے ہیں دن بر کچھ نہ کچھ ویڈیو بناتے ہیں اسی طرح ایک لڑکا ہیدر آباد میں ویڈیو بنا رہا تھا پانی کے کنارے اور اس میں وہ فصل جاتا ہے گر جاتا ہے اس میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو جو بھی ینگ سٹر ہیں تھوڑا کیرفل رہے ایسی حرکت کرنے سے پہلے جہاں تک سیاست کی بات کر لیں تو گوہ کی کہانی تو اب تک پہنچ چکی ہوگی کانگریس کے جو بیدھائک ہیں دس لوگ جا کر ویڈیو پی میں شامل ہو چکے ہیں اب گوہ میں ویڈیو پی پوری طرح سے بہمت میں ہے اور مجبوط سرکار رہے گی یہ سرکار اس وقت گر سکتی ہے ری الیکشن ہو سکتا ہے جب کانگریس ان سارے ایمیلو کو ڈس کوالیفائیڈ کر دے لیکن وہ دیکھنا ہے آگے کیا چلتی بات یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کانگریس کو ووٹ دے رہے ہیں یا پھر ہم سوچتے ہیں بی جے پی کو ووٹ دے رہے ہیں لیکن نیتہ اپنے سوارت کے وجہ سے کبھی بھی کسی بھی پارٹی کو چھوڑ کے کہیں بھی چلے جاتے ہیں رہا کرناٹکہ کی گورنمنٹ کی بات تو کمار سوامی نے کہا ہے کہ مویرہ نمبر ادم انٹیکٹ ہے اور میں گنتی کرانے کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کتنی تیاری ان کی ہو چکی ہے کیا یہ ریڈی ہیں اپنے گورنمنٹ کو بچانے کے لئے آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ انڈین میڈیا بک کو آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور آپ کے پاس اگر کوئی بھی خبر ہے کوئی جانکاری ہے کوئی نیوز ہے تو کومنٹ باکس میں لکھ کر بھیجئے ہم اس کی تحقیقات کر کے اپنے میڈیا چینل پہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے یہ خبر دوسروں تک پہنچ سکے